اور ابھی افغانستان سے خبر آ رہی ہے جہاں ایک ہفتے کے دوران دوسرا بڑا زلزلہ دیکھنے میں آیا ہے زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح پانچ بچ کر دس منٹ پر پیش آیا ہے اس بار بھی زلزلے کا مرکز صبح احرات تھا غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پردائی طور پر سو زخمی اسپتال لائے گئے ہیں افغان حکام ایسا بتاتے ہیں زیادہ تر لوگ کھلے آسمان تلے سوتے ہیں اس لیے نقصان کا اندیشہ کم ہے افغان حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو افغانستان میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دوسرا بڑا زلزلہ ہے جو آج ہوا ہے زلزلے کی شدت اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 6.3 ریکارڈ کی گئی ہے زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح پانچ بچ کر دس منٹ پر آیا ہے اور اس بار بھی زلزلے کا مرکز صبح رات تھا اس سے پہلے بھی صبح رات میں زلزل آیا تھا اور ابتدائی طور پر جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق سو زخمی اسپتال لائے گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر سو زخمی اسپتال لائے گئے ہیں افغان حکام ایسا بتاتے ہیں زیادہ تر لوگ کھلے آسمان تلے سوتے ہیں اس لیے نقصان کا اندیشہ کم ہے افغان حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو افغانستان میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دوسرا بڑا زلزلہ ہے جو آج ہوا ہے زلزلے کی شدت اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چھے اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی ہے زلزلہ مقامی وقت کے مطابق سو پانچ بچ کر دس منٹ پر آیا ہے اور اس بار بھی زلزلے کا مرکز صبح رات تھا اس سے پہلے بھی صبح رات میں زلزلہ آیا تھا اور ابتدائی طور پر جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق سو زخمی اسپتال لائے گئے ہیں